کمبمہ ایک ایسی اپرادی تھی جو دوسری عورتوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ان کی ہمدرد بن جاتی تھی ان کے دکھوں کو دور کرنے کے وعدے کرتی تھی انہیں پوجہ اور انسٹھان جیسے اپائے بتاتی اور پھر موقع ملتے ہی ان معصوم عورتوں کو ختم کر دیتی تھی کمبمہ لوگوں کو موت کا پرساد باٹتی تھی اس کے ہتیا کرنے کا طریقہ اتنا الگ تھا کہ لوگ اسے سائنائیڈ ملکہ کے نام سے بھی جانتے ہیں آج بھی اس محلہ سیریر کلر کے بارے میں سن کر لوگوں کی روح کام جاتی ہے اس عورت کی کہانی اتنی دراؤنی ہے کہ اسے سن کر کسی پر وشواس کرنے کا من نہیں کرے گا آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایک معمولی سی عورت ہندوستان کی پہلی محلہ سیریر کلر بن گئی اور کیسے پڑھا اس کا نام سائنائیڈ ملکہ کہانی شروع ہوتی ہے کرناٹک کی رازدھانی بینگلورو سے 1970 کے دشک میں بینگلورو کے کگلیپورا گاؤں میں کیڑی کیمپمہ ایک بہت ہی سادھارن پریوار میں پیدا ہوئی تھی پریوار سادھارن تھا لیکن کیمپمہ کے شوق بہت بڑے بڑے تھے وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور کم عمر میں ہی اس کی شادی ہو گئی شادی کے کچھ سالوں تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا کیمپمہ کو تین بچے ہوئے دو بیٹی اور ایک بیٹا کیمپمہ کو ہمیشہ سے روپیوں پیسوں کا بڑا شوق تھا اسے ایک شاندار لگزری لائف جینی تھی چونکہ اس کا پتی ایک معمولی درزی تھا جو بھی پیسہ وہ کماتا تھا اس سے صرف گھر چل پاتا تھا لیکن کیمپمہ کی خواہشیں پوری نہیں ہو پا رہی تھی پیسہ کمانے کے لیے کیمپمہ نے چٹفنڈ کا کام شروع کیا چٹفنڈ ایک ایسی سکیم ہوتی ہے جس میں کچھ لوگ مل کر ایک تیہ سمیے کے لیے پیسوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں پھر اکٹھا کی گئی راشی یا تو لکیڈرا یا نیلامی کے مادیم سے چنا جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے کیمپمہ نے چٹفنڈ کا کام شروع تو کیا پر یہی کام اس کے گلے کی ہٹی بن گیا اس کام کی وجہ سے کیمپمہ کا پریبار بھاری کرزے میں ٹوب گیا ساحکار اپنا پیسہ وصولنے کے لیے کیمپمہ کے گھر کے چکر لگانے لگے اس وجہ سے پتی پتنی کے بیچ چھگڑے بڑھ گئے پھر ایک دن کیمپمہ نے اپنے پتی کو چھوڑ دیا شاید اس لیے چونکہ اسے پتا تھا کہ جب تک وہ اپنے پتی کے ساتھ رہے گی اس کی اچھائیں اس کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہو پائیں گی پتی اور پریوار سے الگ ہونے کے بعد کیمپمہ بینگلورو آ گئی بڑے شہر کی چکا چون بھری زندگی کو دیکھ کر کیمپمہ کے اندر دبی اچھائیں اُبال مار رہی تھی چونکہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی نوکری مل نہیں سکتی تھی اس لیے اس نے امیر گھروں میں صاف صفائی کا کام کرنا شروع کر دیا کیمپمہ کا مقصد ان بڑے گھروں کی گندگی کی صاف صفائی کرنا نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد ان امیر گھروں کی تجوریوں میں بند سونے چاندی اور روپیوں کی صفائی کرنا تھا لیکن کیمپمہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائی ایک گھر میں چوری کرتے ہوئے وہ پکڑی گئی اور چوری کے معاملے میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا کیمپمہ کو چھ مہینے جیل میں بیتانا پڑا جیل سے چھوٹنے کے بعد ایک بار پھر سے کیمپمہ کو پیسے اور کام کی تلاش تھی اور کچھ ہی دنوں میں اسے ایک جویلری شاپ پر کام مل گیا جویلری شاپ پر کام کرتے ہوئے کیمپمہ کو ایک خطرناک کیمیکل سائنائیڈ کے بارے میں پتا چلا ویسے تو سائنائیڈ کا استعمال جویلر یا جہری سونا چڑھانے اتارنے یا اسے چمکانے کے لیے کرتے ہیں لیکن کیمپمہ کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ سائنائیڈ ایک ایسا خطرناک کیمیکل ہے جو سیکنڈ بھر میں کسی کی بھی جان لے سکتا ہے سائنائیڈ کے بارے میں جاننے کے بعد کیمپمہ کے شاتر دماغ میں ایک ایسے خوفناک اپراد نے جنم لیا جس نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا کیمپمہ نے جویلری شاپ سے نوکری چھوڑ دی اور اب شروع ہوتی ہے کیمپمہ کے سائنائیڈ ملکہ بننے کی کہانی اپنے دماغ میں ایک خطرناک پلان لیے کیمپمہ نے بینگلورو کے ایک مندر میں ریگولر بیسس پر جانا شروع کیا وہ پورا ٹائم مندر میں رہنے لگی اور وہاں آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھتی تھی ہم سب میں ایک چیز بہت کومن ہوتی ہے اور وہ یہ کہ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں یا کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تب ہم اپنے بھگوان اور اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں دھارمک جنگوں پر جاتے ہیں منت اور مرادے مانگتے ہیں کئی بار ہمیں دھارمک جنگوں پر کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں کمپممہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی وہ ان عورتوں کو اپنا شکار بناتی تھی جو اپنے گھر، پریوار، نوکری اور بچہ نہ ہونے سے دکھی تھی کمپممہ ان معصوم عورتوں کو وشواس دلاتی تھی کہ وہ بھگوان کی بہت بڑی بھکت ہے اور دعویٰ کرتی تھی کہ ایک وشیش پرکار کی پوجا جسے منڈلا پوجا کہتے ہیں اس پوجا کے مادھیم سے وہ ان کے سارے دکھ درد دور کرنے کا وعدہ کرتی تھی منڈلا پوجا کے بارے میں شاستروں میں لکھا ہے کہ یہ ایک بہت ہی شکتشالی پوجا ہے یہ پوجا کسی بھی ویکتی کے بھاگی کو بدل سکتی ہے منڈلا پوجا کے نام پر کمپممہ ان معصوم عورتوں کو اپنا شکار بناتی تھی اور اس خاص پوجا کے لیے انہیں مہنگے کپڑے اور سونے کے زیور گہنوں سے سج دھچ کر اکیلے آنے کو کہتی تھی سب سے خاص بات یہ تھی کہ کمپممہ اس پوجا کے لیے ان عورتوں کو شہر سے کہیں دور کسی سنسان مندر میں بلاتی تھی کمپممہ کے جھانسے میں آکے جب کوئی عورت سونے کے گہنوں سے سج دھچ کر مندر میں جاتی تب سب سے پہلے کمپممہ اس کے سامنے پوجا پاتھ شروع کرتی اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے سامنے بیٹھی اس عورت کو آنکھ بند کر کے پرارتھنا کرنے کو کہتی تھی جیسے ہی وہ عورت اپنی آنکھوں کو بند کر کے پرارتھنا کرنا شروع کرتی تھی تب کمپممہ انہیں ایک پوتر جل پینے کو کہتی تھی کمپممہ کے کہنے پر اس کے سامنے بیٹھی عورت جیسے ہی وہ پوتر جل پیتی کچھ ہی سمیں میں اس کی موت ہو جاتی تھی یہ کوئی سامان نے پانی نہیں تھا اس پانی میں ایک خطرناک کیمیکل سائنائیڈ ملا ہوا تھا اپنے شکار کو ختم کرنے کے بعد کمپممہ اس کی باڈی سے سارے گہنے اور پیسے لے کر وہاں سے فرار ہو جاتی تھی اس پوری گھٹنا میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کمپممہ یہ سب کچھ بھگوان کی مرتی کے سامنے کر رہی تھی اس نے مندر کو ہی اپنے پاپوں کا گھر بنا لیا تھا کمپممہ کی سب سے پہلی شکار تھی ایک تیس سال کی عورت ممتہ راجن بات اکٹوبر 1999 کی ہے ممتہ راجن ہر روز کی طرح مندر جائے کرتی تھی اس کی شادی کو کافی سمیں ہو چکا تھا لیکن اسے بچہ نہیں ہو رہا تھا وہ مندر جاتی اور ماں بننے کے لیے بھگوان سے پرارتنا کرتی تھی کمپممہ ممتہ راجن سے ملتی ہے اسے منڈلا پوجا کے بارے میں بتاتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ اس پوجا سے وہ بہت جلدی ماں بن جائے گی کمپممہ نے اسے مہنگے کپڑے اور سونے کے گہنوں سے سجدھچ کر ایک سنسان مندر میں آنے کو کہا ممتہ راجن کو لگا کہ شاید اس عورت کے پاس کوئی دیوی شکتی ہے اور وہ آسانی سے کمپممہ کے جھاسے میں آ گئی 19 اکٹوبر 1999 کو ممتہ راجن مہنگے کپڑے اور سونے کے زیور پہن کر ایک سنسان مندر میں گئی جہاں کمپممہ نے اسے بلایا تھا کمپممہ اس مندر میں پہلے سے ہی پوجا پاٹ کی ساری تیاری اس نے کر رکھی تھی جب ممتہ راجن وہاں پہنچی تب اس کے پہنچنے کے بعد کمپممہ نے پہلے اس کے سامنے کچھ مندر پڑھنے کا ناٹک کیا پھر اس نے ممتہ راجن کو آنکھ بند کر کے پرارتھنا کرنے کو کہا ممتہ راجن اپنی آنکھیں بند کر کے پرارتھنا کرنے لگی اسی بیچ کمپممہ نے اسے وہ پویتر جل پینے کو دیا ممتہ راجن کو نہیں پتا تھا کہ وہ کوئی پویتر جل نہیں ہے بلکہ زہر ملا ہوا ایک پانی ہے پانی پیتے ہی کچھ ہی سمیں میں ممتہ راجن کی موت ہو گئے اس کے بعد کمپممہ اس کی ساری جویلری اور پیسے لے کر وہاں سے نکل گئی یہ تو صرف ایک شروعات تھی کمپممہ نے اس کے بعد اکٹوبر سے لے کر دسمبر 1999 کے بیچ پانچ اور لوگوں کو اپنا شکار بنایا تھا کمپممہ کی دوسری شکار تھی ایک 52 سال کی مہلہ ایلیزابیت ایلیزابیت کی 3-4 سال کی ایک پوتی تھی جو گھر سے گائب ہو چکے وہ اپنی پوتی کو واپس پانے کے لیے اکثر مندر میں پرارتھنا کرنے آتی تھی کمپممہ ایلیزابیت سے ملتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ ایک وشیش پوجا کے ذریعے اس کی پوتی اپنے آپ گھر واپس آ جائے گی ایلیزابیت اس کے جھانسے میں آ گئی اور اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ممتہ راجن کے ساتھ ہو چکا تھا ایلیزابیت کے بعد کمپممہ کی تیسری شکار تھی ایک 60 سال کی عورت یشو دممہ یشو دممہ کے بیٹے کی شادی نہیں ہو پا رہی وہ ہر روز مندر میں پرارتھنا کرنے کے لیے آتی تھی اور وہیں اس سے کمپممہ ملتی ہے کمپممہ نے اس کے ساتھ بھی وہی کیا جو باقی دو لوگوں کے ساتھ وہ کر چکی تھی کمپممہ کی چوتھی شکار تھی ایک 60 سال کی عورت منیممہ منیممہ استھوا کی بیماری سے پریشان تھی ان کی بیماری ٹھیک ہو جائیں اس کے لیے وہ مندر میں پرارتھنا کرنے کے لیے آیا جایا کرتی تھی کمپممہ ان سے ملتی ہے اور پھر منیممہ کے ساتھ بھی وہی ہوا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا کمپممہ کی پانچویں شکار تھی پلممہ انہیں بھی کمپممہ نے اپنے جال میں فسایا اور ختم کر دیا یہ پانچوں ہتھیائیں کمپممہ نے ایک جیسے طریقے سے ہی کی تھی سب کو ایک سنسان مندر میں ایک وشش پوجا کیلئے بلاتی پھر پوتر جل کے نام پر انہیں سائنائیڈ ملا ہوا پانی پلا کر نردوش لوگوں کی جان لے لیتی پھر اس کے بعد ان کے شریر سے زیور اور گہنے لے کر وہاں سے فرار ہو جاتی تھی ان ہتیاوں کے بعد کرناٹک کے اکباروں میں آئے دن عورتوں کی موت کی خبریں چھپنے لگیں جس سے کہ کرناٹک کے لوگوں میں خاص کر وہاں کی عورتوں میں خوف کا ماحول پیدا ہو چکا تھا لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے میں ڈر رہے تھے پولیس بھی اپنا کام کر رہی تھی لیکن یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ ان ہتیاوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیونکہ جتنی بھی ہتیایں ہوئی تھی ان عورتوں کی ڈیڈ باڈیز پر پولیس کو نہ تو کوئی گھاو کا نشان ملا اور نہ ہی ہتیا کرنے والے کا کوئی سراغ جس سے کہ پولیس اس معاملے کی تہہ تک پہنچ ہی نہیں پائی کیمپمما کو لگا کی معاملہ ابھی گرم ہے پولیس سے بچنے کے لیے اس نے کچھ سالوں تک ہتیا نہیں کی اور امیر گھروں میں جا کر ایک بار پھر سے صاف صفائی کا کام کرنے لگی اسی بیچ سال دو ہزار میں ایک گھر میں وہ چوری کرتے پکڑی گئی جس کے بعد اسے چھ مہینے کی سزا ہو گئی جیل سے بہار آنے کے بعد کیمپمما ایک بار پھر سے ایکٹیو ہو گئی سال دو ہزار چھے میں بینگلورو کی رہنے والی رینوکہ کو کیمپمما نے اپنا اگلا شکار بنایا اور باقی لوگوں کی طرح اسے بھی پوجا کے لیے ایک سنسان مندر میں بلائیا پھر پویتر جل کے نام پر سائنائیڈ ملا ہوا پانی پلا کر اس نے رینوکہ کو خپن کر دیا رینوکہ کے مرنے کے بعد کیمپمما اس کے پیسے اور زیور لے کر وہاں سے نکل گئی رینوکہ کی ہتیا کے بعد کنناٹک کے لوگوں میں ایک بار پھر سے دہشت کا ماحول پیدا ہو چکا تھا پولیس پرشاسن میں ایک بار پھر سے ہڑکم پہ مچ گیا تھا اس ہتیا کے بعد پولیس پہلے سے زیادہ سترک ہو چکی تھے اس بار پولیس نے پورا فوکس سائنائیڈ پر کیا پھر سبھی پورانی فائلیں کھولی گئی اور اس کے بعد ہر ایک ہتیا کی کڑی ایک دوسرے سے جڑتی چلی گئی پولیس کو پتا چل گیا تھا کہ ہتیا کا طریقہ پہلے بھی یہی تھا اور ابھی بھی یہی ہے جب پولیس رینوکہ کے ہتیارے کو ڈھونڈنے میں لگی تھی تب کمپمہ اپنے اگلے شکار ناغا وینی کو اپنے جال میں فسا چکی تھی ناغا وینی بینگلورو کے ایک امیر پریوار سے تھی اس کی کوئی سنتان نہیں تھی اس لیے وہ آسانی سے کمپمہ کے جھانسے میں آ گئی 18 دسمبر 2007 کو پولیس کو ناغا وینی کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے ناغا وینی کی ہتیا کے کچھ ہی دنوں بعد پولیس نے کمپمہ کو ایک بس سٹینڈ سے گرفتار کر لیا پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پولیس کمپمہ تک پہنچی کیسے کرناطک کے ایک پولیس ادھکاری جب اپنی ٹیم کے ساتھ یشودمہ کی ہتیا کی جانچ کر رہے تھے یشودمہ انہی لوگوں میں سے ایک تھی جو کمپمہ کی شکار ہوئی تھی یشودمہ کی ہتیا کی جانچ کرتے ہوئے پولیس کو پتا چلا کہ ہتیا سے پہلے یشودمہ کو ایک نمبر سے دو بار کال آئی تھی جب پولیس نے اس نمبر کی جانچ کی تب پتا چلا کہ وہ نمبر کرناطک کے تمکرو ڈسٹک کی ایک بزرگ مہلہ کا ہے جو ایک مندر کے باہر دکان لگاتی تھی پولیس نے جب اس بزرگ مہلہ سے سمپرک کیا تب پتا چلا کہ اس کا فون کافی ٹائم پہلے ہی چوری ہو چکا تھا پولیس سمجھ چکی تھی کہ اس بزرگ مہلہ کا فون چورا کر یشودمہ کو کال کیا گیا تاکہ کسی کو پتا نہ چلے پولیس نے بنا دیر کیے IMEI نمبر کے ذریعے اس فون کو ٹریک کرنا شروع کیا جو اس بزرگ مہلہ سے چورایا گیا تھا فون ٹریک کرنے سے پولیس کو پتا چلا کہ اس فون میں ایک نیا سم لگا کر بینگلورو کے ایک گاؤں میں جس کا نام ہوسکوٹے ہے وہاں کے ایک کمپنی میں ایک نمبر پر کال کیا گیا تھا جب پولیس نے چھانبین کی تب تب پتا چلا کہ وہ کال کمپنی کے ایک ایسے آدمی نے اٹینڈ کیا تھا جو اس کمپنی میں بینگلورو کے ایک بس سٹینڈ پر آنے کو کہا تھا اگلے دن صبح سات بجے جب پولیس نے اس کیپ ڈرائیور کا پیچھا کیا تب انہوں نے دیکھا کہ بینگلورو کے اس بس سٹینڈ پر ایک عورت ہاتھ میں بیگ لیے اس کیپ ڈرائیور کے آنے کا انتظار کر رہے تھی یہ عورت کوئی اور نہیں کیڈی کیمپمہ تھی تلاشی کے دوران پولیس کو کیمپمہ کے بیگ سے سونے کے بہت سے زیور اور خطرناک کیمیکل سائنائیڈ ملا جب کیمپمہ کو گرفتار کیا گیا اس سمیں پولیس کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی معمولی چور بدماش نہیں بلکہ ہندوستان کی پہلی محلہ سیریل کلر ہے پکڑے جانے کے بعد کیمپمہ کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اس نے پولیس کے سامنے سب کچھ اگل دیا ساری سچائی بتا دی اس نے یہ بھی بتایا کہ سائنائیڈ جیسا خطرناک کیمیکل اسے جویلری کی یعنی کی سنار کی دکان سے ملا جہاں وہ پہلے کام کرتی تھی کیمپمہ کی گرفتاری کے بعد میڈیا نے اسے سائنائیڈ ملکہ کے نام سے فیمس کر دیا ملکہ اس لیے کیونکہ کیمپمہ جب بھی کسی عورت کو اپنا شکار بناتی تھی تب ہر بار وہ اپنا نام بدل لیتی تھی کیمپمہ نے جو آخری ہتیا کی تھی اس سمیں اس نے اپنا نام ملکہ بتایا تھا اس کے بعد وہ اسی نام سے فیمس ہو گئی سال دوہزار دس میں کیمپمہ کو موت کی سزا سنائی گئی کرناٹک میں موت کی سزا پانے والی یہ پہلی عورت تھی لیکن بعد میں اس کی موت کی سزا کو عمر قید نے بدل دیا گیا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ پولیس کے پاس کیمپمہ کے خلاف صرف سرکمسٹینشل ایویڈنس تھے کوئی ڈائریکٹ پروف نہیں تھا جس سے کی یہ کیس موت کی سزا دیے جانے والے ریئرسٹ آف دا ریئر کیس کی کیٹیگری میں نہیں آتا اس لیے کیمپمہ کی موت کی سزا عمر قید میں بدل گئی پھرحال پچاس سال کی سائنائیڈ ملکہ اس سمیں بینگلورو کے پرپنا اگرہارہ سینٹرل جیل میں سزا کاٹ رہی ہے کسی کے ماتھے پر لکھا نہیں ہوتا کہ وہ اپرادی ہے یا ہمیں پتا نہیں چل پاتا کہ سامنے والے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہنے کو تو یہ دنیا بھروسے پٹکی ہے لیکن کئی بار اپرادی اسی بھروسے کا استعمال کر کے بڑے اپراد کو انجام دیتے ہیں